بگ بوس مرادی سیزن پانچ کے وقت ڈیلی ڈوز کا ڈراما آپ کو مل رہا ہے کبھی کوئی کسی کو تھپڑی تھپڑ جڑ رہا ہے کبھی جو ہیں یہاں پر آنسووں کی گنگا جمنا بہ رہی ہیں وہیں کہیں اگر بات کی جائے تو یہاں پر تائی جو ہیں وہ ایریٹیٹ کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ کیرنگ بھی نظر آ رہی ہیں نکی کی بات نکی کو کیا واقعی میں ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں انصاف مل گیا آریا جادہ ایریٹیٹ کیا اس بات پہ سچائی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے اس ہفتے ویبھف کا نمبر کٹنے والا ہے تو کٹ گیا چلیے ان سارے ہی سوالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ریویو ویڈیو میں نمسکار مطرانوں میہیں ممبیت سا ملگا راہل بھوڑ جنی تمہیں بغداد تمسا فیوریٹ چینل ایلی خزانہ چینل کا لائک کرا شیئر کرا انہی سبسکرائب کرا انہی جائے مہاراشترا دوستو اگر بات کرے ویگینڈ گیوار کی تو رتیش بھاؤں نے جو ہے سب سے بڑا اور سب سے پہلا مدہ اٹھا دیا ہے ایچولی اگر پورا ہفتہ دیکھیں تو نکی جو ہے پورے ہفتے غلط گئی ہے پورے ہفتے وہ ویلن کی کٹیگری میں اپنے آپ کو درچ کر چکی تھی رائٹ لیکن جب آریا نے اس کو تھپڑ مارا سارا پاسا پلٹ گیا دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکی جو اگدم ویمپ نظر آئیتی اس کے طرف ترند جو ہے سمپیتھی بھی جھوڑ گئی سوشل میڈیا پہ اگر آپ چیک کریں گے تو کافی لوگ نکی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اگر آپ مجھ سے میرا ویو پوائنٹ کہیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وائلنس میں نے اگر وائلنس کے خلاف گھر میں آواز اٹھائی ہے اور چاہے وہ ہندی بھی بہت سو چاہے وہ مراتی بھی بہت سو یہ اچت نہیں ہے اور مہاراشتہ کی جنتہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گی بٹ یہاں پر اگر چاہے اگر وہی مددہ آگیا تھا نکی کو جب بھوکے رکھنے والی بات ہوگی یہ نکی ہے یہ کچھ نہ کچھ بھوال ہنگامہ تو کرے گی کرے گی تو اس چیز کو لے کر یہاں پر ہم لوگوں کی مینڈ سٹیٹ یا کہتے ہیں مینٹالیٹی بدل جاتی ہے کیونکہ آریا کے لیے کافی لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں شوشل میڈیا پر آریا کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی واہ اس نے تو نکی کا موں بند کر دیا گھر کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات لیکن اگر یہ فیزیکل وائلنس بگ بوز کے دائرے کے باہر ہے اور اس بات کے لیے آریا کو کچھ نہ کچھ سزا تو ملنی چاہیے یہ میرا پرسنل انڈیویجول اپینین ہے جہاں تک بات کہ نکی کا نکی جو پورے ہفتے ایک نیگٹیو پرسنیلٹی بن کر اُبر کر آئی تھی ابھی اچانک سے پوزیٹیو بن گئے کیونکہ آریا نیگٹیو بن گئے اور اس کے بعد آریا کا اگین وہی تماشا کی مجھے جانا ہے کیونکہ آدھیا در گئی اس کو ایک ہی دھکا مکی میں اس نے چاٹا تو مار دیا بٹ بیکنڈ کے بار پہ کیا ہوگا ریتیش دیشمک صاحب جو ہے کس طریقے سے اس کی کلاس لگائیں گے اور وہ کیا کیا نہیں بولیں گے آریا ڈر گئی اور اسی چکر میں آریا نے جو ہے یہ ساری باتیں جیل کے اندر بولنی شروع کری دوستو یہاں پر جانوی کی اگر بات کرے تو جانوی کا مدہ دھیرے دھیرے صحیح لگنے لگا ہے لیکن آج جو گالی گپتار وہ شروع کر گئی نکی سے نکی کو again نکی جو ہے سب سے problematic child ہے سب سے جھگڑا کرے گی سب سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ clash کرے گی لیکن وہ اچھا بھی ہے ان لوگوں کو وہ active رکھتی ہے جانوی کی اگر بات کرے تو جانوی نے کھانے کو لے کر جو بات ہوئی تھی وہ نکی سے نہیں بولی تھی but وہ کود پڑی اور اب جب آپ کود پڑوگے تو بھائی اس طریقے کا مدہ تو ہو گئی ہوگا جو کی but obvious ہے it's but obvious کہ آپ جو ہے اس طریقے سے اگر کود پڑوگے تو اس پر بات ہوگی اور وہ بہت دور تلق جائے گی اور یہاں پر بھی same to same ایسے ہی ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے same ایسے ہی ہوا ہے باتیں تو جانوی نے جو سارا اپنا بھڑاس نکالا نیشنل ٹیلیویشن پہ جو گالی گپتار کا پورا آلم سوچو مراتھی میں لڑکے گالی نہیں دے کر لڑکیاں گالی دے رہی ہیں سیزن میں اور بگ باؤس کو literally وہ بیپ کرنا پڑ رہا ہے ہندی بگ باؤس میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ لڑکی نے کسی نے اتنی گندی گالیاں دی ہوں گی اور مراتھی سیزن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ continuously گالی پہ گالی پہ گالی پہ گالی بکے جارہی ہے اور وہاں پہ بیپ 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 ہم کو پتا بھی نہیں چلا اگر ہندی میں ہوتا تو میں تھوڑا سا پکڑ بھی پاتا لیکن مراتھی میں کیا کیا گالیاں ہوتی ہیں اندازہ نہیں اور ہم لوگ جو ہیں یہاں پر میں تو specially میں سوستے رہے گیا یا جانویں کیا گندی گالی دی رہی ہوگی میں little دماغ میں یہیں چل رہا تھا اگر بات کریں یہاں پر ورشت آئی سمجھاتی ہے کہ نہیں تو بابا جیل جا آریہ کو بولتی ہے کہ تو اس کے لائک ہے جیل جا لیکن وہ بار 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 ویسے بول رہی ہے ایسا بہت irritation سا فیل ہوا مجھے تو پرسنلی فیل ہوا irritation تھا آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں دوستو تو بگ بوس کا وہ جو کہنا کہ پورا مہاراشترا جو ہے مطلب مہاراشترا میں بھی کہیں ایسی جگہ ہیں جو لوگ جن کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ہے جو کی اس طریقے سے چیزیں کرتے ہیں اور آپ کو اگر جو ہے تھوڑے دن ابلہ کھانا without much masalah مل گیا اس پر آپ ہنگامہ مچا دیا صوفے پہ آپ بیٹھ رہے ہیں جبکہ کچھ دنوں کی بات ہے لوگ تو یہاں پر ایسے رہتے ہیں تو یہ بگ بوس نے بہت صحیح سکھشا دیا اور مجھے اس لئے بگ بوس پسند بھی آتا ہے کہ بگ بوس ہے نا زندگی جینے کا طریقہ سکھا جاتے ہیں آپ scarcity میں ہوگے آپ کے پاس resources نہیں ہوں گے آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گے بگ بوس وہ آپ کو سکھا جائیں گے بہت اچھے سے سکھا جائیں گے تو مجھے وہ particular جو بگ بوس نے بولی باتیں وہ بہت دل کو چھو گئی پیڑی بہت تو رونے لگ گئے تھے اور again پیڑی بہت ایموشنل بھی ہو گئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے گھر والوں کو ایک نیتک شکشہ ملی اور وہ شکشہ لینی بہت زیادہ ضروری بھی تھی ایسا مجھے لگتا ہے پرسنلی تو یہ سب چیزیں ہوئیں یہ سب گھٹنا کرم ہوا اور اس کے بعد جو ہے کمفرٹ کا ٹاسک آ گیا کہ آپ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں جو کی بٹ آوویس تھا تھا جانوی جو ہے اس کا نام لے گی رائٹ بائی بہف کا جانوی کا نکی ارباز کا ارباز نکی کا یہ سب بٹ آوویس تھی چیزیں لگ رہی تھی جب وہ ٹاسک چل رہا تھا جب آریا کو جیل بھیجا جا رہا تھا آریا ناٹک کری تھی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی پورا گھر اس کو سمجھا رہا تھا جو کہ ایک دم صحیح تھا آریا کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا بڑ اگر یہاں پہ نکی ہے ہم لوگ ایک benefit of doubt دے سکتے ہیں جس طریقے سے نکی کا attitude یا جس طریقے سے چیزیں رہتی ہیں اس basis پہ that's it اگر بات کی جائے تو وہ غلط تھا جی ہاں بہت زیادہ غلط تھا اور اس بات کے لیے ریتیش دیشمک صاحب نے اس کی کلاس لگائی ہے گندی والی آریا ای وٹی نہیں ہوئی ہے بڑ اس کی کلاس لگی ہے یس دوستو آپ کو کیا ہے کہنا کومنٹ کیجئے بتائیے اور ہاتھ اٹھانا کیا صحیح تھا یا غلط اس کا جواب مجھے ضرور دیجئے گا انہی حسط رہا مجیت رہا تینچن دیونا کا سیا